مہنگائی چینی، آٹا، گھی، سبزیاں، فروٹ سب کی قیمتیں بڑھنے سے عوام پریشانی میں مبتلا ہیں روز کمانے اور روز کھانے والے دھیاڑی دار لوگ جن کی عجرت 600 سے 700 روپے روزانہ ہے ان کے لئے گھر کا خرچہ چلانا کسی عزیت سے کم نہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ بڑھتی مہنگائی پر اسی حکومت کے لیڈران روٹوں پر نکل آئے تھے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اب انہوں نے ہی عوام کو پیس کر رکھ دیا ہے اور روزانہ دھیاڑی کمانے والے اس بڑھتی مہنگائی میں سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج عبدالحمید قریشی بجنس من فرم سٹی اور اناج مارکٹ کے جو اناج مارکٹ سے میرا تعلق ہے اور دوسرے ادارس پر میرا تعلق ہے مہنگائی کی جہاں تک تعلق ہے کہ مہنگائی نہیں تو کمر توڑ دی بلکل کاروبار ہے نہیں بلکل بھی مارکٹ میں سناٹر لگا پڑا لوگ بچارے غریب ہیں ان کی پوسٹ سے دور ہو گیا سفید پوسٹ ہیں وہ بچارے مارے گئے سارے کے سارے گوریمنٹ کے کان پر جو تک کی نہیں بیٹھ رہی ہے کہ دو تین دفعہ پیٹرول بڑھا دیا یہ حالات تھوڑی ہیں ان حالات میں تو یہ بلکل لوگ بے روزگار ہو جائیں گے پورا سب کا کامی خراب ہو گیا پورا ہماری منڈی کا حالات دیکھو آپ ہو گیا ہے وہ کیا حالات ہے منڈی کی کاروبار ہے بجار میں تاجیر برادری سے میرا تعلق ہے مارکٹ ٹاور پر دکانیں مہنگائی کا یہ حل میں ہے کہ اس وقت ہر آدمی پریشان ہے مہنگائی اپنی جگہ اور یہ لوڈ شیڈنگ کا چکر جو چل رہا ہے رات کو نو بجے ساڑے آٹھ بجے دکانیں بند کرانے کا اس سے میں سمجھتا ہوں لوڈ شیڈنگ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا صرف تاجیروں کو پریشان کیا جا رہا ہے اگر تاجیروں کے ساتھ صحیح طریقے سے تاؤن کرتے ہیں تو اگر ان سے مشورے کرتے ہیں تو یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمنی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ ختم انبیاء السلام علیکہ یا محمد رسول اللہ ربیگ ربیگ میرا نام سے یہ لیاقت علی شاہ حیدرب آز شیٹی گس ترانسپورٹ کمپنی کا میں صدر ہوں انجمن تاجران میانی روڈ کا صدر ہوں انجمن تحفظ مزارہ سندھ کا میں چیئرمن ہوں آپ سے مہدوانہ گجارش ہے آرمی چیف سے اور جنرل اپنے چیف جسٹی صاحب سے اور کسی سے نہیں ہے نہ کسی کو سننے کی ضرورت ہے میرا ریکارڈک نہ کسی کو ہیدر آباد میں جتنے بھی ٹرانسپورٹر ہے بڑے پریشان ہیں پریشان حال ہیں انہوں نے حکومت نے جو حکومت آئی ہے کس لیے آئی ہے اور جو حکومت گئی ہے وہ کس لیے گئی ہے ہمارا صرف یہ سوال ہے ہماری بلا سے کوئی آئے کوئی جائے ہمارا آرمی چیف ہونا چاہیے ہمارا چیف جسٹی ریماندار ہونا چاہیے ہمارے لئے یہی کافی ہے آج ہی زہیر الدین انجمن تاجران پاکستان کے مرکزی نائف صدر یہ مہنگائی کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں یہ نہیں پتا چلتا کہ لوگ گزارہ کیسے کر رہے ہیں اس مہنگائی کے دور میں لوگوں نے اپنے آپ ہی جو ہے اخراجات اپنے محدود کر لیا ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے محدود ہونے کے باوجود بھی پورے نہیں ہوتے یہ کیسی حکومت ہے کہ جس کے آنے کے بعد ہر روز ایک نئی بات ہوتی ہے پیس روپے بڑھیں گے پیٹرول پہ دو دن گزرتے ہیں پھر آتے ہیں مفتا اسماعیل صاحب پھر کہتا ہے کہ تیس روپے بڑھیں گے تو کیا کوئی مشاورت ہوتی ہے اس کے لیے یہ آئی ایم اف کا دباؤ ہے تو آئی ایم ایم اف سے ڈرتے ہو اللہ سے نہیں ڈرتے بیس بائیس کروڑ عوام جو ہے وہ آپ کی قسم پرشی کی زندگی اوزار رہی ہے سلام علیکم محمد فہد میا کوڈینیٹر حاجی محفوظ گروپس ہیدر آباد اور الحمدللہ ہیدر آباد چیمبر آف سمال ٹیڈ انڈسٹری میں کنوینیر ہوں میں ہوتل اینڈ ٹوریزم کا جیسا کہ آپ لوگ آئے ہیں مہنگائی کے حوالے سے تو مہنگائی تو پورے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ ایک غریب آدمی کا سروائیف کرنا کتنا مشکل ہو چکا ہے روز ہر چیز کے نئے ریٹ ہے صبح شام کے کیونکہ میں بلانگ کرتا ہوں ایک ایسی انڈسٹری سے جس میں آٹے کی بہت زیادہ نیڈ ہے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں آٹا لوگوں کو مل نہیں رہا محصر نہیں ہے صبح ریٹ جس کا گھر میں کھانا پکانا بزار سے روٹی لینا مشکل ہو چکا ہے پیٹرول کی قیمت آپ کے سامنے ہے کہ اس صرف ڈیڑھ ماہ کے عرصے میں ہم چوراسی روپے پلس ہم اس پیٹرول پر چلے گئے ہیں اس گورنمنٹ نے جو ہم پر بم مارا رہا ہے ایک غریب آدمی میں سمجھتا ہوں کہ ایک میڈل کلاس طبقہ تو بالکل دب کے رہ گیا ہے کہ وہ کس طرح اپنے بچوں کو پڑھائے گا کھلائے گا اور یا گاڑی چلائے گا شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی پر کابو پاکر عوام گو دکھائے گئے سنیری خوابوں کی تابیر پوری کی جائے کیمرویران عمرہیت کے ساتھ عمران شلکیری دھوم نیوز 247 ہیدر آباد